موسیقی 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 کرتی ہو اور لوگ کے سامنے رکھتی ہو اسے ہم آرٹ سینما مانتے ہیں یہ موٹا موٹا اس کا اور کمرشل اور لیکن آرٹ فلم اگر سکسسفل ہو جائے کیونکہ کئی آرٹ فلمیں ایسی بھی ہیں جو بہت چلی ہیں جیسے عرصتے بہت چلی تھی اس میں گائلیں نہیں تھے اس میں ماردھار نہیں تھی ریلسٹک فلم تھی آرٹسٹک فلم تھی آرٹ فلم کی کٹیگری میں آتی ہے لیکن بہت کامیاب فلم تھی تو بھی اس کو کمرشل فلم نہیں کہا جا سکتا ہے کمرشل فلم یہ ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے جو کہ بیاپار کے ڈھنگ سے بنای جاتی ہے کہ یہ ایک بزنس ہے یہ ایک منورنجن ہے اپرے کیریو کو جو آپ دیکھتے ہیں تو کس طرح زیادہ ریکلیشن دیا آپ کو آرٹ موویز نہیں ہیں کمرشل نے کیونکہ آرٹ میں تو ہیں لیکن کمرشل میں آپ کی بہت بڑی بڑی ہٹس ہیں اس کو بیٹو آرٹ ہٹ کے حوالے سے وہ صحیح ہے لیکن اگر میں آرٹ فلمیں نہ کرتا تو کمرشل سینوے مجھے گھاس نہیں ڈالتا یہ بات ہے اور آرٹ فلموں نے مجھے عزت بکشی ہے مجھے رتبہ دیا ہے اور میں مجھے ایک ایسے مقام پہ کھڑا کیا ہے جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا مقام ہے اور آرٹ کمرشل سینوے نے مجھے دھن دیا ہے کہ میں آج کمفورٹیبل جیون بتا رہا ہوں اپنی سکھ سو ویداؤں کے ساتھ تو سکھ سو ویدائیں جو ہیں وہ مجھے کمرشل سینوے سے ملی ہیں اور آرٹ سینوے سے مجھے عزت اور ایک رتبہ ملا ہے یہ ایسٹ جو آپ کی فلم تھی اس میں جو پاکستانی کا کریکٹر آپ کو دیا گیا آپ سمجھتے کہ انگلینڈ میں یہی پرسیپشن ہے پاکستانیوں کے بارے میں کچھ پاکستانیوں کے بارے میں دیکھئے ہر قسم کے پاکستانی ہیں پڑے لکھے پاکستانی ہیں بڑی بڑی نوکھیوں کرتے ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اور ہائیٹی انڈسٹری میں ہیں تو مختلف پیشوں میں ہیں لیکن یہ جس طبقے سے ہے وہ ایک ایسا طبقہ اور دوسرے ایک پیریڈ فلم ہے جب شروع شروع میں انگلینڈ ہمارے پاکستانی بھائی یا کشمیری لوگ گئے آزاد کشمیر سے بہت لوگ گئے ہیں تو وہ وہ مزدور لوگ تھے ٹھیک اور یہ بھی جو ہے جو جورج خان ہے وہ بھی وہ آزاد کشمیر سے گیا ہے اس کریکٹر کے اندر جو ہے لائف ڈالنے کے لئے آپ خود تو اویسلی نا پاکستانی اور نا آپ کبھی اس بیگراؤنڈ سے گئے ملکہ کچھ خاص پاکستانی کریکٹر وہ سٹڈی کیا آپ نے اس کے لئے یہ بہت ہٹ ہے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو جورج خان صرف پاکستان میں یا کشمیر میں نہیں ہندوستان میں بھی ہوسکتا ہندوستان پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے جذباتوں میں کوئی فرق نہیں ہے رہنسہن میں کوئی فرق نہیں ہے کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ معمولی فرق ہوتے ہیں پہنایا آپ نے پتھانی پہن لیا آپ نے کرتا پجاما پہن لیا لیکن جو ہمارے تجربے ہیں زندگی کے ہمارا جو environment جس میں ہم پلے بڑے ہوئے ہیں وہ ایک سا ہے اس film کے حوالے سے کوئی interesting بات بتائیں گے اور صرف ایک یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے ان سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک typical accent ان کو چاہیے تھا تو باقی جو میرے رول کر رہے تھے بچے اور میری پتنی بھی لنڈا بیسٹ تو ان کے لیے انہوں نے ایک ٹیوٹر رکھا تھا جو ان کو accent دکھائے گا میں نے پوچھا ڈائریکٹر سے میں نے کہا مجھے میرے لیے کیا ہدایت ہے آپ کی مجھے accent بولے نہیں تمہارا جو ہندوستانی accent ہے وہ موضوع ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ لوگ ان کی کلاسی چلی پانچھے دن اور میں ایسے گھومتا رہا ڈائریکٹر کے ساتھ ہم لوگ جو گئے ہم لوگ کھانا ہونا کھانے گئے بہار تو بہرحال accent پہ کوئی کام نہیں کیا شوٹنگ کے ایک روز پہلے ایسے ہی مجھے الہام ہوا میں نے کہا یہ تو مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور یہاں ایک انگریز لڑکی سے میرا عشق ہو گیا اور اس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں ظاہر ہے میں ورکنگ کلاس سے آہا ہوں میری انگریزی میری زبان نہیں میری زبان اردو ہے اور میں نے انگریزی سیکھی ہوگی تو اسی لڑکی سے سیکھی ہوگی تو اس کا اثر میرے اوپر ہونا چاہیے جیسے وہ بولتی ہے ویسے مجھے بولنا چاہیے اس کی نکل کرے وہ تو میں ڈیریکچر کے پاس گیا میں نے کہا بھئی مجھے ایسا ایسا لگتا ہے بولے بات آپ کی درست ہے لیکن اب تو وہ ایکسنٹ ٹیچر بھی چلی گئی اور دوسرے کل سے ہم شوٹنگ کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھی ہم کیا ہے ہندوستان والے بڑے ہشار لوگ ہوتے ہیں بڑے امپروائز کر لیتے ہیں آپ اس کی چنتہ چھوڑ دیجئے آپ بس مجھے یہ اجازت دیجئے کہ میں ایک ایک ایکسنٹ ایجاد کروں تو میں نے لینڈا بیسٹ جو میری پتنی کا جو بڑیٹش تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ڈالاؤگ پڑھ دیجئے اپنے ایکسنٹ کے ساتھ جو وہ ایکسنٹ استعمال کریں گی فلم کے اندار اور میں نے اس ایکسنٹ کو اپنی بھاشا میں ہندی میں اس کو لکھ لیا اور دو تین دن کے بعد میں خود ہی اس پہ پتہ چل گیا کہ کیا ہے ایکسنٹ تو میں خود ہی کرنے لگا تو وہ ایکسنٹ جو ہے وہ میں نے کریئٹ کیا ہے وہ ایکسنٹ ہو بھو ان کی طرح نہیں بولا ہے خود یہ آپ کی اپنی کریشن ہے یہ انجوائی کیا ہے اس رول کو بڑا بڑا ہی ایکسکلوسیف رول ہے بہت انجوائی کیا اور میں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ ایک دم بلیک نہیں ہے اس میں گری شیڈز ہیں اور اس کی آرگومنٹ میری یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہی خونخار اور ظالم ہوتا جیسا فلم میں دکھایا گیا ہے تو انگریز بیوی جو کہ اتنی لیبریٹڈ ہے اس کے ساتھ بائیس سال نہیں گزارتی وہ بہت پہلے اس کو چھوڑ دیتی تو وہ ابھی بنا ہے ایسا جو ابھی ہے وہ اس کا روپ ابھی کا ہے کیونکہ جب فلم شروع ہوتی ہے فلم شروع ہوتی ہے ایک شادی سے جس میں اس کا سب سے بڑا لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے اور شادی کے منڈپ سے وہ وہ آزا بھاگتا ہے بھاگ جاتا ہے اور ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی اگے جو کہ اس کے لیے شرم کی بات ہے ایک کنزرویٹیو فادر کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ سماج میں اس کو مو دکھانا ہے اور کیا جواب دے گا وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو مطروں کو سوسائٹی کو امپوری صاحب ایکٹنگ ایٹ ٹائمز بڑے مشکل نہیں ہو رہتی کہ اس فلم کی حوالے سے اگر آپ سے بات کرو ایزا فادر آپ بہت جگہ فیل کر رہے تھے آپ لیٹ ڈاؤن ہو رہے تھے تو ہو سکتا ہے اریجنل لائف میں آپ لیٹ ڈاؤن نہ ہو رہے ہو اس کیفیت کو پینگا لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں کہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ بچے ایک طرح سے بہیوئر کریں لیکن ان کا بہیوئر الگ ہے اور اس سے فرکشن پیدا ہوتی ہے اس میں فرسٹیشن آتی ہے اور غصہ ہوتا ہے جو کہ وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اس میں بال لمبے رکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے جاؤ بال کٹوا کے آؤ یہ پرسنل ایکسپیرینس میں آپ نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں یا اس کو کریئیٹ کرنا پڑتا ہے ایکسنٹ کی طرح بینکا فادر آپ نے ایکس کیا ہوتا ہے نہیں نہیں اس کو دیکھئے ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی میں دیکھ کے آپ کا اپنا امیجینیشن بھی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو سکرپٹ ملتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں اس میں باقاعدہ آپ کو سچویشن دی گئی ہوتی ہیں اور دوسرے اب میں اتنے سالوں سے ایکٹر ہوں 20 سال کی عمر سے بلکہ اس سے بھی پہلے 17-18 سال کی عمر سے میں ایکٹنگ کرتا ہوں تو زندگی کو دیکھا ہے اور آپ جیسے کوئی ینگ ایکٹر پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں بھئیے زندگی کو دیکھو اپنی جو آپ کی پانچ اندریہ ہیں جو پانچ آپ کی سینسز ہیں ان کا استعمال کرو ان کو شاپ کرو دیکھو observe کرو زندگی کو اور اس کو سٹور کرتے رہو جیسے آپ کمپیوٹر میں سٹور کرتے اس کو جیسے جیسے کوئی سیچویشن موضوع ہوتی ہے تو آپ اس کو انفرمیشن کو نکالتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے observe کر رہے ہیں کہ جیسے سڑک پہ کھڑے ہو کہ مہخواد آپ گھور رہے ہیں کسی کو نہیں آپ سادھارن طور پر نیچرلی آپ سڑک پہ جا رہے ہو تو آپ کی ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ آپ ایسی چیز نوٹس کرتے ہو جو unusual ہو چاہے وہ پہناوا اس رول کے لئے کسی کو آپ نے کیا observe نہیں میں نے کسی کو observe نہیں کیا میں نے صرف سکرپٹ پڑھی اور اس سکرپٹ کے آدھار پہ میں نے اس character کو اچھا اوم پوری سا یہ بتائیے کہ اتنا آپ ویسٹ میں پھڑے آپ پھر ایار آپ نے King Lear Charles Wilson's War جیسی موویز کی جو depict کی گئے سٹوری اس کے اندر انڈیا اور مسلم جو وہاں بس رہے ہیں اس وقت انگلستان میں مغرب میں وہ اسی طرح ہی اپنی کلچر ویلیو سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں اگر وہاں regardless of religion وہ جس مذہب سے بھی انڈیا اور پاکستان کی جو لوگ ہیں آپ وہ لگتا ہے یہ وہاں پہ بہت بڑا ڈیلمہ ہے اس وقت اس جنریشن کا جن کے بیس سال پہلے پیرنٹس ادھر آگے میں اور جو براؤٹ اپ پھر وہاں پہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ریبیلیس ہے ہوا وہ ہندو ہوں یا پاکستانی انڈیا ہوں یا پاکستانی جی مطلب ایک نظریہ ہے کہ وہ ملک جو ہیں وہ بہت لبرل ہے اور کنزربیٹیو نہیں ہے اتنے زیادہ ریلیجیس نہیں ہے اور ہر ایک کا ہے مطلب کوئی ضروری نہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مسلم پریوار ایسے ہیں بہت پروگریسیو ہیں بہت اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پانچ بار نماز پڑھیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسلامی نہیں ہیں یا اسلام کو اپنا مذہب نہیں مانتے ہیں جیسے میں ہوں میں ہندو ہوں لیکن میں مندر میں نہیں جاتا ہوں لیکن مجھے ایسا کوئی اتراز نہیں اگر کوئی مندر میں جاتا ہے دن میں پانچ بار بھی جاتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں اس سے لیکن میں ریچولیسٹک نہیں میں یہ مانتا ہوں جیسے صوفی مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ سب جگہ ہے وہ صرف مندر میں نہیں ہے وہ ہر جگہ ہے وہ ہر جگہ موجود ہے تو آپ کی اولاد کو فریڈم ہے ریلیجن چوز کرنے کی بلکل ہے میرے بھائی کے بچے کرسچن ہو گئے مجھے بتایا بھی نہیں انہوں نے مجھے تھوڑا اس چیز کا افسوس ہوا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے نہیں بتایا تو بھی کیا ہے تو میں نے صرف ان سے اتنا کہا کہ اگر آپ مجھے بتاتے بھی تو میں آپ کو منع نہیں کرتا آپ نے مجھے انڈر ایسٹی میٹ کیا اس کا مجھے دکھ ہے میں بالکل کسی کو بھی منع نہیں کروں گا میں اپنے بیٹے کو بھی منع کروں گا کہ کل کو وہ کہے کہ بابا میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں کہوں گا خوشی سے لیکن ہاں صحیح معنوں میں اس کا اسلام قبول کرنا کل کو وہ کہے کہ میں ٹیرین سے مل رہا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا ہوں تو وہ مجھے قبول نہیں ہوگا مسلمانوں کا ایمیج کیا ہے انڈیا میں اور ویسٹ میں جب مسلم ایمیج دیکھتے ہو مسلمانوں کا فرینکلی دیکھئے فرینکلی بتا رہا ہوں میں مسلمانوں کا انفرچنیٹلی جو ایمیج ہے وہ یہ ہے کہ بہت کٹر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسلام قبول کرے اور کسی قسم کا دھرم نہیں ہونا چاہیے صرف اسلام ہونا چاہیے اور اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہے تو یہ ایمپریشن دیتے ہیں مسلم حالانکہ یہ سچ نہیں ہے میں اب فرض کرو میں ہم لاہور میں گھوم رہا ہوں پچھلے تین چار دن سے اور میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں اور اسلام سے ہم نے ہندوستان کے کلچر میں بہت اس کا یوگدان ہے اتنے انویڈرز آئے ہندوستان میں ہندوستان کا اپنا کلچر بھی ہے لیکن ہندوستان نے اسلام سے بہت کچھ سیکھا ہے چاہے پویٹری ہو چاہے آرکیٹیکچر ہو چاہے کھانا پینا ہو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے ہندوستان کی ہندوستان کے کلچر میں اجافہ کیا ہے آپ کی پس دو قویق موویز کا پوچھے رکھ کے بعد میں آپ سے اجازت چارلی بل سر وار میں جنرل زیال حق کا آپ نے رول کیا اس کے لیے بہت ریسرچ کی جنرل زیال حق کی بلکل نہیں بلکل نہیں ایک تو رول اتنا بڑا بھی نہیں تھا ایک سین شروع میں تھا اور ایک سین بیچ میں جس میں میں زیادہ کچھ نہیں بولتا ہوں ایک ڈائلوگ بولتا ہوں ٹوم ہینک کو تو اور جیا صاحب کی میں نے ٹیلی ویژن پہ فوٹیج دیکھ چکا تھا اور تصویریں دیکھ چکا تھا آپ کو یہ تو بہتا ہے وہ یہاں دکٹر ہے ملٹری کے بلکل محلوم ہے انہی کے دوران بھٹو صاحب کو فانسی کی سر دی گئی تھی اومپوری صاحب جس ملک سے آپ بلوم کرتے ہیں سیکلور کنٹری وہاں کوئی مارشلہ لگا نہیں کبھی آپ نے نیلسز کیا ہے فیلوسوفیکل کے پاکستان انڈیا کٹھے ازاد ہوئے یہاں پہ پائیف سینچریز زیادہ ملٹری کرول رہا ہے اور وہاں پہ مارشلہ نہیں لگا یہ سوچا آپ نے کیوں وہاں لگے گا بھی نہیں کیوں کیونکہ وہاں اس حد تک پولٹی سائز نہیں ہوئی ہے آرمی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں چیک انڈ بیلنس کون کرتا ہے وہاں پہ اس حد تک میڈیا ہے آپ کا اب ہم خود سڑکو بھی نکل آ رہے ہیں نہیں یہ سسٹم کرتا ہے کیونکہ سسٹم دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی ہے ہندوستان کتنی بھی کرپشن ہو کتنا بھی ہو فرکشنز ہو لیکن دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی ہے اور وہ پینسٹ سال سے چل رہی ہے پولٹیکل اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے اور ہو رہی ہے اور لیکن اس کا حل نکہ پروگریس بھی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پروگریس نہیں ہو رہی ہے گرین ریولوشن آیا ٹیلی کوم ریولوشن آیا اور آج ہمارے پاس اناج جو ہے وہ سرپلس ہے ایک وقت تھا جب ہم سکول میں تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا امریکہ ہم کو یہوں بھیجتا تھا جو پی ایل فور ایٹی جس کو کہتے تھے جو وہ اپنے سوروں کو کھلاتے تھے لیکن آج ہمارے پاس سرپلس کھانا ہے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کھانا مومبے اٹیک کے بعد پاکستان انڈیا کے درمیان بہت بڑا کونفیڈنس بریک ہوا آپ کو لگتا ہے آج دوزار چودہ میں آپ ادھر آتے ہیں اور بہش بڑھ سا بھی آگے گئے بے شمار لوگ انڈیا سے آتے ہیں پاکستانی سنگرز وہاں جاتے ہیں آٹھ کچھ کنٹریبیٹ کر سکا ہے یا کچھ نہیں کر سکا ہے اس ٹرس ڈیفیسٹ کو بریج کرنے میں دونوں کٹریز کے درمیان دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی ہندوستان میں یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو پاکستان یہ کر رہا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں یہ بات تو صحیح ہے میں مانتا ہوں لیکن پاکستان کا اس پر سرکار کا کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ہے کہ سرکار کا کنٹرول ہونا چاہیے اور انہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آکے ہمارے تاج میں گز گئے اور ابروئے میں گز گئے تو وہ آسمان سے تو نہیں گرے لیکن ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھئے اگر ڈائریکٹ انوارلمنٹ ہوتا تو ان کے تو خود مسجدوں میں بم پھوٹ رہے ہیں تو وہ تو خود نہیں بم لگا رہے ہیں اپنی مسجدوں میں تو یہ جو شیطان لوگ ہیں کچھ وہ یہ سب کر رہے ہیں تو اس کا پورا ذمہ ذمہ ضرور ٹھہراؤ پاکستانی سرکار کو کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کی زمین کو ان کی دھرتی کو یہ لوگ استعمال نہ کر پائیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں امن اور چین سے رہیں دونوں طرف گروبت ہے دونوں طرف مصیبتیں ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے نہ وار نہ ایک دوسرے پہ اٹیک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کی شیئر کر سکتے ہیں جیسے اب تجارت شروع کی ہے آپ نے تو بڑی اچھی بات ہے بھئی ہم جا کے تجارت کریں کینیڈا سے یا امریکہ سے یا دور دیشوں سے ہم تو بگل میں پڑوسی ہیں ہمارا ٹرانسپورٹ کا خرچہ کتنا کم ہوگا اگر ہم کوئی چیز ایک سینج کرتے ہیں جو چیز آپ کے یہاں زیادہ ہے وہ آپ ہمیں بھیجیں ہمارے یہاں جو زیادہ ہے وہ ہم یہاں بھیجیں بس ایک آپ کی فلم بڑی آؤٹسٹینڈنگ کی آس تھا یہ جو سٹوری ہے آپ کو لگتا ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایشیا میں جس طرح جو ریکھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پوری دنیا پر لاغو ہوتی ہے یہ فلم میں سے پوری دنیا پر لاغو ہوتا ہے کہ آج کنزیومرزم جو ہے وہ بہت پریشان کر رہا ہے لوگوں کو کہ اتنی ایسپیریشنز بڑھا رہا ہے یہاں بھی ہمارے ہاں اتنا ڈسپیریٹی ہے پاکستان اور اندوستان میں کہ یا تو ایک دم بلکل غریب آدمی یا بلکل دس دس گاڑیوں والے امیر آدمی ہیں بہت بڑی ڈسپیریٹی ہے اور ٹیلیویشن آپ کو الگ لگ ترہ کی چیزیں اور للچاتا ہے آپ کو کہ یہ خریدو وہ خریدو یہ خریدو یہ برینڈ وہ برینڈ فلا نہ برینڈ تو ہر کسی کا من کرتا ہے عورت کا بھی کرتا ہے عورت کا بھی کرتا ہے مردوں کا بھی کرتا ہے سب کا کرتا ہے تو ایک بڑا اچھا سنٹنس ہے اس میں جب وہ محلہ ریکھا جی کہتی ہیں کہ میرے بچے کو ہمارے بچے کوئی نائکی شو چاہیے جاندشو ہوتی جی تو میرا کردار کہتا ہے کہ دیکھو میرے بچے کو اچھا جوتا چاہیے یہ کہو نائکی چاہیے یہ مات کو تو برینڈڈ کے پیچھے نہ جا کر ہمیں جو ضرورت کی ضرورت ہے وہ گاندھی جی نے بہت اچھا کہا تھا کہ دنیا میں there is enough in the world for everybody's need but there is not enough for even one man's greed ایک آدمی کے لالج کو بھی دنیا بھر نہیں سکتی آپ نے ان میں ماف کر دیا تھا انہیں وہ انٹرپریشن یہی ہو کہ you knew that and you forgive her اس فلم کے اندر اس کی انٹرپریشن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے the climax بڑا اس کا وہ ہے ambiguous ہے ambiguous لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس نے اس کو نادر انداز کیا جانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی اور اس نے سوچا کہ یہ ایک ایکسیننٹ کی طرح اس کو طول نہ دی جائے ایتنا سٹیمنا ہے پاکستان انڈیا کے مردوں یہاں پہ آنر کلنگ ہوتی ہندوستان میں سونیا ابھی راہول گاندی کو ایک کس کیا خاتون نے تو زندہ جلا دیا اس کے حزبن نے اتنا سٹیمنا تو نہیں انڈیا پاکستان مردوں میں یہ تو ایک بڑا سپر فیشل کلدار ہوگی جارت تر مردوں میں نہیں ہے لیکن ایسا کہنا کہ ایسے مرد ہی نہیں یہ بھی ایسے ہیں غلط ہوگا پیر ہو جاتا ہے اور تو یہ ایک سمجھ کی بات ہے ایک میچورٹی کی بات ہے جیسے ہٹوں پہ برز رکھا ہے جس سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں ایسا پیجر یہ آواز اٹھلی خوبصورت گارڈ گفٹڈ ہے آپ گرینز کے لیے پچھ کرتے ہیں نہیں یہ گارڈ گفٹڈ ہے اور اس کو تراشہ ہے نیچرل سوروڈ داما آپ نے دیکھا انٹریو آپ سے سوروڈ دیر پہلے جو کل ریکارڈ ہوا تھا اوم پوری صاحب کو ہم نے اسی سیٹ پہ کیا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ آرٹسٹ اور فن کے ذریعے ہندوستان پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن کیا ہندوستان پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ اتنے پچیدہ نہیں ہیں کہ صرف فنکاروں کے آنے جانے سے ٹھیک ہو جائیں یہ سب سے اہم سوال ہیں یا ان کے اندر پچیدگیاں پائی جاتی ہیں ہم نے آپ کو ان کا انٹریویو بھی سنوایا اب آپ کو حافظ سعید صاحب بہت وارم بیلکہ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے شریف لائے سٹوڈیوز میں آرٹسٹ آ جا رہے ہیں ہندوستان مہیش بھٹ صاحب آئے اوم پوری صاحب آئے وہ یہی کہتے ہیں کہ بسکلی آرٹ کے ذریعے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو واپس بھی لائے جائے کیونکہ دونوں ملک جنگ نہیں چاہتے تو حافظ صاحب یہ تعدیجی ہے کہ یہ پوسیبل ہے اور پھر جنگ کون چاہتا ہے کہ جیس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ جنگ نہیں چاہتے اگر انڈیا کے لوگ جنگ نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں خون بیرہ اور پاکستان کے دریاؤں پر انڈیا نے ڈیم بنا کے پانی روکا ہے ہمارے تجارت کے مسائل بڑے گمبیر ہو چکے ہیں ہماری ذرات ہماری سنت ان سارے مسائل کی بنیاد انڈیا کی جارہیت ہے کشمیر میں الگ جارہیت ہے اب بھی جارہیت ہے پورے پاکستان کے اندر جو قیفیت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ بات کہی گئی کہ پاکستان میں تقریب کاری دہشت گردی کے پیچھے جو وہ بلوچستان میں ہو تارگٹ کلنگ ہو یا جو بھی ہو اس کے پیچھے انڈیا اور ان کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے یہ چیزیں ہمارے ان کیمرہ سیشن کے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فنکاروں کے ذریعے آنے جانے کے ذریعے یہ مسئلے حال ہو سکتے ہیں کیا یہ ان کے مسئلے ہیں بھائی جان یہ مسئلے ان کے نہیں ہیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ انڈیا کے ہمیشہ سے پولیسی یہ رہی ہے کہ باتوں میں اُلجھا کے رکھو اور تھیل تماشے لگا کے رکھو اور جو اپنا اصل کام ہے اس کو جاری رکھو یہ چیزیں جو ہیں حاوی صاحب لیکن وہ وکٹم تو ہے نا ممبی اٹیک کے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اجمل کسا پکڑا دو گیا مطلب ہمیں کچھ تو ان کی بات کو سننا چاہیے نا کہ ان کے بھی انسنٹ لوگ مارے گئے ہیں جس کی آپ بھی مضمت کرتے ہیں ہم بھی مضمت کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں یہ بات تو صحیح ہو دیکھئے جناب بات یہ ہے کہ ہر چیز کا الگ سے پورا جائزہ لینا چاہیے انڈیا نے بمبئی کیس کے اندر کتنا شور مٹایا آج ان کے پولیس افسروں نے ان کے ذمہ داروں نے کتابیں لکھ دیا اور یہ انڈیا میں کتاب چھپی ہے انڈیا کے ایک سینئر پولیس افسر نے تفتیش کار نے یہ کتاب چھپی ہے اس کردار کو انڈیا نے خود نمائی کر کے اور جناب پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا انہوں نے اپنے قوانین کو سخت بنانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا یہ چیزیں انڈیا کے یہ میری تو نہیں ہیں جناب یہ انڈیا کے ذمہ دار پولیس افسروں نے خود یہ کہا ہے کتابیں چھپ چکی ہیں لیکن افسوسناک بات ہے کہ ایک بات کو پروپیگنڈے کے ذریعے کہے جانا اور جھوٹ کو سچ بنا دینا حفظ اگباہ بتائیے کہ ہم ہم اس عالمی برادری کو یقین دلاتے کہ ہم انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے یا جو انڈیا کی ریاست ہے انڈیا کی پوری سٹیٹ اس میں پاکستان سے کوئی شخص نہیں جاتا جو جہاد کے نام پہ وہاں پہ ان کے ایسی تحصیل نہیں کرتا کشمیر کا مسئلہ الگ ہے میں انڈیا کی بات نہیں کرتا انڈیا کے بارے میں آپ کہیں ہزار مرتبہ کہیں بلکل پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں اور انڈیا کشمیر میں لیکن کشمیر کا مسئلہ الگ ہے بھائی جان کشمیر تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا انڈیا سے تعلق نہیں انڈیا نے فوجی قبضہ کر کے ان کو اپنا حصہ بنانے کی زبردستی کوشش کی ہے میرا موقع فیس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ادادی کی جنگ لڑھیں دیکھیں انڈیا کشمیر میں انڈیا کشمیر ازادی دلانا وہاں کئی فوجی قبضے کو چھڑانا فورس کے ذریعے دیکھیں ازادی کی تحریکیں ہمیشہ اسی طرح چلتے ہیں فورس کے ذریعے مطالبات ہوتی ہیں میں محر کرتا ہوں مطالبات ہوتے ہیں لیکن جب مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں ان کے اوپر سختی اور زبردستی کی جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے تو پاکستانی جا سکتے ہیں جہاد کشمیر میں نہیں پاکستانی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے کشمیری جو کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کا اخلاقی مطال لیکن یہ آرٹس تو آ جا سکتے ہیں ان کو تو کوئی پابندی ہونی چاہیے نہیں نہیں کوئی پابندی ہم اس کے لئے کسی پابندی نریندر مودی صاحب اگر بن جائے ہیں پرائیم منسٹر جن کے چانسے نظر آ رہے ہیں بی جی پی کی گورنمنٹ ایک پائنٹ بھی تو یہ ہے کہ جب لازٹ ٹائم بی جی پی کی گورنمنٹ بنی تھی بی جی پی کی تو جو ان کے پرائیم منسٹر تھے وہ اٹھل بہاری واجپائی وہ پاکستان چل کے خود آئے منارہ پاکستان آ کے انہوں نے پاکستان کو ایکسپٹ کیا انہوں نے فلیکسیبیلٹی دکھائی حالانکہ بی جی پی بہت ریجڈ ہارڈ لائن ریڈیکل پارٹی ہے پولٹیکل سپیکنگ تو اب دو پرسپچن ہے کہ یا تو یہ کہ اگر نیندر مودی بنتے ہیں پرائیم منسٹر تو شاید اس طرح ہی پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں کشمیر پہ کوئی بریک تھرہ ہو دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے آپ کا کیا اس پر وہ ہے میرا خیال ہے کہ بی جی پی کی پولیسیاں تو سخت گیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن باجپائی اور نیندر مودی میں بڑا فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق سب کو سمجھنا چاہیے نیندر مودی کا ایک کردار ہے باجپائی کا کردار ان سے بلکل مختلف ہے وہ ایک سوبر شخصیت تھے اور اچھی بات کرتے تھے ہمیشہ ہم نے ان کی باتوں کو اچھا دیکھا لیکن نیندر مودی تو احمد آباد گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے ان کو ذمہ دار قرار دیا جناب ہم کے اوپر چار شیٹ ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ انڈیا میں کیا ایسے قاتل کو بھی میں تو سمجھتا ہوں الیکشن لڑنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے وزیر آدم بننا تو بہت دور کی بات ہے کہ مطلب ایک بندے پر اتنے کریمنل کیسز ہوں اور اتنے قتلوں کا ذمہ دار ہو اور آپ اس کو پاکستان کا انڈیا کا وزیر آدم بنائیں یہ برحال ان کی حمت ہو سکتی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسائل کے حل کرنے میں مجھے تو دکت کی بجائے سانیاں نظر آتی ہیں حافظہ کبھی آپ نے سوچا مومبی وزیٹ کرنے کا میں تو بہت پسند کرتا ہوں بمبی بھی وزیٹ کروں دہلی بھی وزیٹ کروں میرے یہ ہمارے پرانے شہر ہیں ہم انہی علاقوں سے آئے ہیں اور یعنی ہم نے انڈیا سے ہجرت کی ہے انڈیا ایسے ممبی بھی ایسا ہی تھا لیکن مسئیبت ہے کہ اب اس کو جو ہے نا جی انہوں نے اس کا رخ تبدیل کر دیا ہے بریک میں جائیں گے جو واپس آئیں گے تو کشمیر کے اہم تری رہنما کشمیر کی اہم تری ان وائس ان سے ہم آپ کی بات کروائیں گے پاکستان انڈیا کے پیس کو لے کے کیا آرٹسٹوں کے آنے جانے سے پاکستان انڈیا کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں کشمیر کا فیکٹر کا اسٹینڈ کرتا ہے یہ سب کچھ اس پروگرام میں اس بریک کے بعد یاسیر ملک صاحب یہ بتائیے کہ آرٹسٹ اومپوری صاحب ادھر آئے ہیں ڈیفرن آرٹسٹ سنگرز آتے ہیں انڈیا کے پاکستان کے سنگر انڈیا جاتے ہیں کیا آرٹسٹ ڈپلومیسی سے ہندوستان پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم ممبئی اٹیک سے آگے جا سکتے ہیں پرانس ڈیفرن سے دوبارہ دونوں سٹیٹرز باہر ہو سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ابھی بھی بہت امپورنٹ ایشو ہے جس کو ریزولف کرنا ضروری ہے دونوں کنٹریز کے لیے دیکھیں جب آرٹسٹ پہ دوسری کے ہاں جاتے ہیں یہ ایک ہیومن گیچر ہیں تعلقات کو صدارنے میں جو ہے یہ مددکار صاحب لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم جو بیسک ایشو ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا تنازہ ہیں جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں بری طریقے سے اگر ہم اس پہ تسٹ نہیں کریں گے اس پہ فوکس نہیں کریں گے اس کو پہلے بنیاد بنائیں گے کہ اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے یہ تو دوسرے سارے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت نہیں پھر تو خود وخود دوستی بھی ہو جائے گی اور اس پورے خطے میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے روشن مستقل کی راہیں کھل جائے گی اور ان کا مستقل پورا روشن ہو جائے گا بات یہ ہے کہ جو متنازعہ معاملہ ہیں اس وجہ سے وہ کبھی بھی اس کو فلش پوائنٹ پہ لاتا ہے وہ کبھی بھی اس کو جنگ کے دانے پہ لیاتا ہے وہ کبھی بھی اس کو ایک ایسی سوئل پیدا کرتا ہے جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ آج رات جنگ ہونے والی یاسین صاحب آپ تو انڈین کشمیر میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا سنٹیمنٹ کیا ہے بیسکلی وہ انڈیا سے ازادی چاہتے ہیں ابھی یا وہ انڈیا کی فیڈریشن میں رہ کر انڈیپینڈنس کی صورتحال چیہ سٹھ سال گزر گئے ہیں حکومت ہندوستان نے کشمیر میں جو ہیں دیولپمنٹ بھی کی ہیں انہوں نے جو اتنے کرپشن کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کھول دی ہیں کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کو بیروی جاب ملتے ہیں ہر جگہ جاب ملتے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے کی اس کے بعد کشمیر میں بوجی طاقت استعمال کر کے اتنی بے انتہا ظلم جابر اور قتل گارت کشمیریوں پہ کیا کہ کوئی بھی قوم شاید دب سکتی لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود یہ تحریک نہیں مری اس کا مطلب جو کشمیری لوگوں کا آزادی کے لیے سنٹیمنٹ ہے وہ اتنا سٹرانگ ہیں نہ اس کو کرپشن سے خریدا گیا نہ اس کو ظلم جابر اور قتل گارت سے تبایا گیا اس لیے ہندوستان کے لیے بہتر ہیں جو چھے سٹھ سال گزر چکے ہیں چھے سٹھ سال کافی ہیں ایک ملک یہ تائی کرنے کے لیے کیا اس قوم کو اپنی ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر چھے سٹھ سال میں ہم نے ان کو اتنی پینسے بھی دیا وہاں ڈیولپمنٹ بھی کیا سب کچھ کیا ان کو بھی دیا ان کو اپنی ظلم جبر اور قتل گارت کیا یہ پھر بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اس لیے حکومت ہندوستان کو اس پہ گور کرنا چاہے اور مسئلہ کشمیر کو وقت ضائع کے بغیر حل کر لینا چاہے تاکہ اس خطے میں حقیقی امن قائم ہو پرائیم میسٹر نواز شریف جو ہے ان کی پالیسی بہت سے لوگ کے مذہدیق پرو انڈیا ہے پیس کے لیے ان کا کنسرن ہے آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ پرائیم میسٹر کی پالیسی سے پاکستان انڈیا کے اثرات ہوں گے لیکن کشمیر کیشو میں بھی کوئی اسلام سکتے اور کیا ہوسکتے ان کی اس پالیسی سے دیکھیں میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب سے اس وقت پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان کے رہ سکتے ہیں میں نے اس میں پایا ہے کیونکہ وہ خود بھی کشمیر سے آریجن ہیں تو میں نے اس کو کشمیر کے بارے میں ہمیشہ جذواتی پایا ہے اور میں یہ توقع کروں گا کہ نواز شریف صاحب ہم ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات بہتر اور اس کی خلاف نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا یہی سوال ہے کہ کیا متنازیہ جہاں لوگ سفر کرتے ہیں جہاں لوگ مرتے ہیں جہاں لوگ مشکلات میں ہیں جہاں لوگ مارے جا رہے ہیں جہاں پر لوگ 95% اس وقت لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں کیا پہلے انسانی مسئلے کو حل کرنا ہے یا دوسرے مسئل کو دنیا کے جدنے بھی اصول ہیں کیا انسانیت کے اصول ہیں مذہب کے اصول ہیں ڈپلومیسی کے اصول ہیں وہ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ پہلے ہم اس مسئلے کو حل کرے جہاں پر لوگ مسئیبت میں ہیں جہاں پر لوگ تکلیف میں ہیں پہلے ہم اس مسئلے کو حل کرے باقی ساری معاملات اس کے بات ہم نے کوش تاب کے سامنے دو تین پرسپیکٹیف رکھے ہیں کشمیر کے اوپر ٹائم is the best judge کس حد تک کشمیر کشمیر کے لوگوں کی خواہش حل ہوتا ہے اور فائنل سٹلمنٹ کہاں جاتی ہے کشمیر کا کنسیکوینس یا اس کی کنسیکوینس انڈیا پاکستان تک کس طرح ہوتے یہ سب سے اہم بات ہے اس پروگرام میں اتنا ہی ہمیں نیکس سیمتر کے لئے اجازت دیجئے